سلام علیکم می فیلوز ویورز اینڈ می فرنڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خریہ سے ہوں گے فرنڈز آج امارا بہت یہ امپورٹنٹ ٹاپک یعنی بلڈنز اینڈ دیئر پارٹس آج ہم امارتوں کے نام اور ان کے پارٹس کے نام انگلیش میں بولنا سکھیں گے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ لاسٹ میں آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں اور آپ کا آئی کیو لیول کیا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے اینیملز کے نام اور پرنڈوں کے نام انگلیش میں بولنا سکھائے دی اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کا لکھ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں پر جا کر آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں لگاتار انگلیش سیکھنے کے لیے پرنڈز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک مہن سکیں تو بغیر ٹائمز آیا کیے ہم آج کا لینڈ سٹارٹ کرتے ہیں فسٹا فال ہمارا پہلا ورڈز ہے یتیم خانہ یتیم خانے کو انگلیش میں کہتے ہیں آر فینج میرے ساتھ ساتھ آپ بولنے کی بھی پریپٹس کریں یتیم خانے کو انگلیش میں کہتے ہیں آر فینج جامعہ کو انگلیش میں کہتے ہیں یونیورسٹی محراب کو انگلیش میں کہتے ہیں آرچ منزل کو انگلیش میں کہتے ہیں سٹوری سٹوری ویر کو انگلیش میں سٹیپل کہتے ہیں سٹیپل منڈیر کو انگلیش میں بیٹرمنٹ کہتے ہیں مسجد کو انگلیش میں ماسکیو کہتے ہیں ماسکیو محالے کو انگلیش میں پیلس کہتے ہیں مٹ کو انگلیش میں کلسٹر کہتے ہیں مندر کو انگلیش میں ٹیمپل کہتے ہیں مکان کو انگلیش میں ہاؤس کہتی ہے مچان کو انگلیش میں ڈائز کہتی ہے لائبریری کو انگلیش میں لائبریری کہتی ہے تجربہ گاہ کو انگلیش میں لیبارٹری کہتی ہے گمبت کو انگلیش میں ڈھونڈ کہتی ہے گندے نالکنگ کو انگلیش میں ڈرین کہتی ہے گلیارے کو انگلیش میں گیلری کہتی ہے گرجے کو انگلیش میں چرچ کہتی ہے کھونٹی کو انگلیش میں پیک کہتے ہیں کسرت گاہ کو میں جیمنیزیم کہہ فرنڈز ویڈیو کو گھور سے دیکھئے گا تاکہ آپ کا جو لاسٹ میں ٹیسٹ لیا جائے گا اس میں آپ پاس ہو سکیے اور فائدہ ویڈیو بنانے کا یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے تو گھور سے دیکھئے گا ویڈیو زنجیر کو انگلیش میں چین کہتے ہیں سمان کے کمرے کو انگلیش میں سٹور رون کہتے ہیں دیوار کو انگلیش میں باال کہتے ہیں روشن دان کو انگلیش میں بینٹی لیٹر کہتے ہیں بینٹی لیٹر دفتر کو انگلیش میں آفیس کہتے ہیں دہلیز کو انگلیش میں دور سیل کہتے ہیں دہلیز کو انگلیش میں تریش ہولڈ بھی کہتے ہیں دروازے کو انگلیش میں دور کہتے ہیں گرانے کو انگلیش میں شیڈ کہتے ہیں چمنی کو انگلیش میں چمنی ہی کہتے ہیں سیٹ کو انگلے بار کہتے ہیں چھت اندرونی ہوتی ہے اس کو انگلیش میں سیلنگ کہتے ہیں چوکھٹ کو انگلیش میں دور فرین کہتے ہیں چورس چھت کو انگلیش میں ٹیرسہ کہتے ہیں چورس چھت کو انگلیش میں ٹیرس کہتے ہیں چڑیا خانے کو انگلیش میں ایوی آری کہتے ہیں چڑیا گار کو انگلش میں زوم کہتے ہیں جو امپری کو انگلش میں کارٹیج ریلنگ کہتے ہیں چبوترے کو انگلش میں پلیٹ فارم کہتے ہیں جنگلے کو انگلش میں ریلنگ کہتے ہیں دروازے کا جو سراخ ہوتا ہے اس کو انگلش میں پیپ ہول کہتے ہیں کھڑکی کو انگلش میں ونڈو کہتے ہیں جالی کو انگلش میں لیٹس کہتے ہیں خپریل یا انگلش میں ٹائل ہی ہے کھلیان کو انگلش میں گیرنری کہتے ہیں کارنیس کا انگلش میں کورنیس کہتے ہیں کونیے کا انگلش میں بریکٹ کہتے ہیں کمرے کا انگلش میں روم کہتے ہیں کار خانے کا انگلش میں پیکٹری کہتے ہیں کارنیس کا انگلش میں کورنر کہتے ہیں کالج کا انگلش میں کھال کہتے ہیں تھائی خانے کا انگلش میں سلاٹر ہاؤس کہتے ہیں کلے کا انگلش میں پھورٹ کہتے ہیں فرش کو انگلیش میں فلور کہتے ہیں فوجی ارامزہ کو انگلیش میں بارک کہتے ہیں غصر خانے کو انگلیش میں بارتھرون کہتے ہیں فوارے کو انگلیش میں فرنٹین کہتے ہیں سہن کو انگلیش میں کارٹی آرڈ کہتے ہیں امارت کو انگلیش میں بینڈنگ کہتے ہیں شہتیر جو سیمٹ کی بنی ہو اسے بیم کہتے ہیں اور چہتیر جو وڈ یا لکڑ اسے انگلیش میں ریکٹر کہتے ہیں سیمٹ کہتے ہیں سلی کو انگلیش میں اسکر کہتے ہیں سرائے کو انگلیش میں اندن کہتے ہیں سینما حال کو انگلیش میں پکچر حال کہتے ہیں پیشاب گار کو انگلیش میں یورینل کہتے ہیں تہہ خانے کو انگلیش میں انڈرگراؤنڈ سیل کہتے ہیں پلستر کو انگلیش میں پلستر یہ کہتے ہیں پاول خانے کو انگلیش میں لیونٹک اسائلم کہتے ہیں پڑھنے کے کمرے کو انگلیش میں ریڈنگ روم کہتے ہیں پرنالے کے انگلیش میں گڑر کہتے ہیں بیتل خلا کو انگلیش میں لیٹرین کہتے ہیں پتھر کو انگلیش میں سون کہتے ہیں دوباری کو انگلیش میں سٹنگ روم کہتے ہیں بابت جی خانے کو انگلیش میں کچن کہتے ہیں براندے کو انگلیش میں برانڈا کہتے ہیں بیٹھک کو انگلیش میں ڈرائنگ روم کہتے ہیں برف خانے کو انگلیش میں آئیس فیفٹری کہتے ہیں برساتی کو انگلیش میں پورٹی کو کہتے ہیں آرامگا کو انگلیش میں بیٹ روم کہتے ہیں بنیاد کو انگلیش میں فانڈیشن کہتے ہیں آنکان کو انگلیش میں کارٹی آرڈ کہتے ہیں سکول کو انگلیش میں سکول ہی کہتے ہیں انگیٹیک میں حرث کہتے ہیں ہسپتار کو انگلیش میں ہورپیٹل کہتے ہیں اٹاری کو انگلیش میں اٹس کہتے ہیں سٹوڈنٹس اب آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا آپ نے ابھی جو کچھ انگلیس میں بولنے سیکھا اب ہم اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں اس کے انتیجے سے آپ بھی جان جائیں گے کہ آپ کو کچھ یاد بھی ہوا ہے کہ نہیں ہر سوال کے پانچ نمبر ہیں ٹوٹل تیس نمبر کا ٹیسٹ ہے اگر آپ نے چھبی سے تیس تک نمبر حاصل کر لیے تو سمجھے آپ فرسٹ آ گئے اور اگر پندرہ سے پچیس تک نمبر حاصل کیے تو آپ سیکھیں اور اگر آپ کے نمبر دس سے پندرہ تک ہیں تو آپ تھرڈ اب آپ نے کمنٹ بوکس میں سیکھ بتائیں کہ آپ کون سے نمبر پر ہیں ہمارا کویسٹن نمبر بان ہے کہ یتیم خانے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ نے جو ابھی سیکھا ہے اس کے مطابق آپ نے بتانا ہے یتیم خانے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں ہمارا سیکنڈ قویسٹن ہے کہ منار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں منار کو قویسٹن نمبر تھری ہے کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں کسائی خانے کو قویسٹن نمبر پور ہے انگیٹھی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں قویسٹن نمبر پائیو ہے بیٹھک کو انگلش میں کیا کہتے ہیں قویسٹن نمبر سکس ہے پانگل خانے کے انگلش میں کیا کہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پساند ہوئی ہوگی سٹوڈنٹس ویڈیو کو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پرتی ہے چینل کو سالیا کریں اور پیل آئیکن کو پریس کار لیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اپنے دوسرے فرینڈز کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی انگلش سیکھ سکیں ٹھینکس فار واشنگ دس ویڈیو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ